دوستو آج ہمیں ایک انڈر آٹ چارجر کو رپیر کریں گے اور یہ جو پرولم ہے یہ زیادہ دیکھنے کے لئے ملتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس چارجر کا اس بی سوکٹ اکھڑ چکا ہے یہ پوری طریقے دوستو بلکل اوپن ہو چکا ہے اور اس چارجر ابھی بلکل برکنگ کنڈیسن میں ہے یہاں پہ میں آپ کو چارجر دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں چارجر میں لائٹ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے لیکن جو اس کا یو ایس بی والا کنیکٹر ہے یہاں سے اوڑ چکا ہے دوستو میرے پاس کافی زیادہ کمنٹ آتے ہیں کہ سر جب ہم چارجنگ کیبل کو یہاں سے ہلاتے ہیں تب ہمارا موبائل چارج ہوتا ہے یا پھر کچھ اٹھانے پہ یا بار بار لگانے یا کھولنے پہ تب موبائل چارج ہوتا ہے تو دوستو یہ یو ایس بی کنیکٹر کے قرارن ہی ہوتا ہے تو دوستو آج ہمیں چارجر کا ایک کنیکٹر چینج کر کے آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ اپنی پرولم کو سولپ کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پہ چارجر ٹارگیٹ کمپنی کا ہے کمپنی میٹر بلکل نہیں کرتی آپ کے پاس کوئی بھی چارجر ہو یہ میتھر بلکل سیم ہی رہے گا تو فٹا فٹ سے ہم اس چارجر کو پہلے کھول لیتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو یہ چارجر اوپن ہو جائے گا بیانسے یہ لوکل چارجر ہے اس لیے یہ آسانی سے اوپن ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپنی کا چارجر ہے تو دوستو ان کو اوپن کرنا آسان بات نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یو ایس بھی کنیکٹر ہے جو کی بلکل پیچھے کی طرف مڑ گیا ہے دوستو ہم اسی کو بھی ریپیر کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے یہاں سے الگ کر کے ہمیں ایک دوسرا کنیکٹر لگا دیں گے جس سے بار بار ایک پرابلم ہمیں دیکھنے کے لئے نہ ملے تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کنیکٹر کو یہاں سے نکالیں گے اس کے لئے آپ کو سولڈنگ آئرین کی ضرورت پڑے گی تو جب ہماری سولڈنگ آئرین اچھے طریقے سے ہیٹ ہو جائے تب ہی دوستو آپ کنیکٹر کو نکالیں نہیں تو جو اس کے پرنٹ ہے ایک ختم ہو سکتے ہیں تو دوستو اس چارجنگ کنیکٹر کو ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے اس کے بعد دوستو ہم جو دوسرا چارجنگ کنیکٹر لگائیں گے اس طریقے کے آپ پرانے سرکٹ سے سے نکال سکتے ہیں یہ پرانے چارجر کا ہی سرکٹ ہے تو یہ دوستو پہلے میں نکال لیتا ہوں پھر ہم اسے لگائیں گے تو یہاں پہ دوستو کافی لوگوں کو اس سوکٹ نکالنے میں بھی پرابلم ہوگی تو اس کی بھی میں تو یہ کنیکٹر بھی میں نکال کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ریموپ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بلکل نکال چکا ہے اس کے بعد یہ چار پوائنٹ ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا یہاں سے ہیٹ کر کے اور چارجنگ کنیکٹر کو پیچھے کی طرف کھینچ کے اور یہ بھی آسانی سے نکال جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنیکٹر کو ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے اور کافی سمپل ہوتا ہے دوستو یدی آپ کے ہاں سیٹ ہیں تو آپ بلکل دو میٹ کے اندر ہی اپنا چارجر ریپیر کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو میں نے اس بوٹ کے سارے پرنٹ کو کلین کر لیا ہے جس سے ہمارا USB کنیکٹر اس میں اچھے طریقے سے فیکس ہو سکے لیکن آپ کو میں یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں جو ہمارا یہ والا USB سوکٹ ہے اس میں کنیکٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پوزیسن ہے یہ صحیح نہیں ہے جو اس کے لوک والی پوائنٹ ہے یہ پیچھے کی سائیڈ ہے اور یہ جو ہم نے USB کنیکٹر نکالا ہے اس کے لوک والی پوائنٹ ہے اس آنگے کی سائیڈ ہے تو دوستو ہمیں ایک دوسرا کنیکٹر نکال لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دوستو میں نے دوسرا کنیکٹر نکال لیا ہے اس کی پوزیسن بالکل سیم ہے تو اب ہم اسے یہاں پہ فیکس کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہول ہمیں دکھائی دے رہا ہے پرفیکٹ طریقے سمیں اس کنیکٹر کو اس میں بٹھا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں سولڈنگ کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ بیس پہ سولڈنگ کر شکتے ہیں تو سب سے تو یہاں پہ دوستو پروپر طریقے سولڈنگ کرنے کے لیے آپ ایک ہاتھ میں سولڈنگ آرہے ہیں کو پکڑ سکتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں رانگل کو اس کے بعد دوستو جا ہمیں اس میں سولڈنگ کریں گے تو کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ ہمیں پرفورمنسز کا دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنی اچھے طریقے سے اس میں سولڈنگ ہوئی ہے اور اگر آپ اس طریقے سولڈنگ کرتے ہیں تو دوستو پرنٹ بغیرہ پٹنے کا بھی کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہوتا ہے اور اچھے طریقے سولڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو ایک بار دوستو ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے پہلے ہم چارجر کو پیک کر لیتے ہیں جس طریقے ہم نے سے اوپن کیا تھا اسی طریقے سے دوستو یہ پیک بھی ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم اس کا کیپ لگا دیں گے اور کیپ میں آپ پھائیوکک لگا سکتے ہیں تو اس کا ایک کیپ بھی لگ چکا ہے چلیے ہم اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے دوستو ہمارا ایو 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 سوکٹ بیٹھا ہے تو اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں بلو لائٹ دیکھنے کے لیے بھی مل رہی ہے اور اب ہم ایک اس میں اس بی بلو لگا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلو گلو ہو رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے چارجر کو ریپیر کر سکتے ہیں اس کی پن کو ریپیر کر سکتے ہیں تو دوستو نہ ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں